حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فراتے ہیں کہ میرا نام مشکلوں میں لیا کرو میرا نام مشکلوں میں لیا کرو جو میرا نام مشکلوں میں لیا کرتا ہے اس کی ساری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں یہ حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہے یہ ان کی شان ہے حضور محبوبِ الٰہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنی کتاب ملفوظات کے اندر اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا توبہ توبہ کر رہا تھا بیٹھا ہوا توبہ توبہ کر رہا تھا مافی مانگ رہا تھا لیکن اس کے ہاتھ بھی نہیں تھے اور اس کے پیر بھی نہیں تھے تھے تو لیکن ہاتھوں سے بھی اپائیج اور پیروں سے بھی اپائیج تھا اللہ اکبر کبیرہ لیکن وہ بیٹھا ہوا توبہ توبہ کر رہا تھا معافی مانگ رہا تھا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا تو آپ کے ایک مرید آئے اور آ کر کے کہنے لگے حضور یا غوث پاک اس کی معافی فرما دیں یہ توبہ توبہ کر رہا ہے معافی مانگ رہا ہے حضور اس کو معاف فرما دیں اس کی دعا قبول کر لیں اللہ اکبر قبیرہ جب اترہ کہا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی معافی قبول نہیں ہوگی اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو جانتا ہے یہ کون ہے کہا نہیں حضور آپ فرمائیں کون ہے کہا یہ اپنی وقت کا ابتال ہے ابتال اور ابتال کس کو کہتے ہیں ابتال کے صدق اللہ تبارک وطالہ رزق پیدا کرتا ہے ابتال کے صدق اللہ تبارک وطالہ بارش نازل فرماتا ہے یہ ابتالوں کی شان ہوا کرتی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عبدال ہے عبدال اپنے وقت کا تو آپ کے مرید کہتے ہیں کہ یہ ان کا حال ایسے کیسے ہوا حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تین عبدال ہوا میں اڑ رہے تھے یہ تکبر کی وجہ سے ایسا ہوا گھمند کی وجہ سے ایسا ہوا تین عبدال ہوا میں اڑ رہے تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا اور جب وہ اڑتے اڑتے میری خانقہ کے اوپر پہنچے تو ایک ادھر کو چلے گئے کہ حضور غوثِ پاک کی خانقہ آ گئی ہے تو عدب کی وجہ سے وہ ہٹ گئے لیکن یہ اس نے عدب نہ کیا میری خانقہ پر جب پہنچا تو اس نے کہا کہ غوثِ پاک بھی ولی ہے میں بھی اللہ کا ولی ہوں اب ان کی خانقہ کا عدب کیوں کرے لیکن جب یہ میری خانقہ پر پہنچا تو اس کے پڑک دیا گیا اللہ اکبر کبیرہ حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ آپ جس کو چاہے ولایت عطا کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اور جب چاہتے ہیں اسے ولایت چھین بھی لیتے ہیں حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ میں ہی ولایت عطا کرتا ہوں اور جس کی چاہتا ہوں چھین بھی لیتا ہوں یہ حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کو مرتبہ عطا کیا ہے اللہ تبارک و وکر